اس میں اللہ نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمْ بُوزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقْتَ مُبَارَكَ بے شک دنیا کے اندر وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کی عبادت کرنے کے لئے جو پہلا گھر دنیا میں بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا آسمان اور زمین سے پہلے یہاں پر پانی تھا اسی پانی پر اللہ نے زمین کا بچھونہ بنایا پھر اس کے بعد آسمان کو پیدا کیا جہاں سے اس زمین کا آغاز ہوا اس جگہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اور یہ نہیں کہ بیت اللہ کی دیواریں زمین کے اوپر ہیں بلکہ زمین کے نیچے تحت سارا تک اس کی دیواریں ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کئی ہزار سال فرشتوں نے اس کا تباق کیا پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا تباق کیا اور مفسرین کرام نے لکھا کہ اس کے چالیس سال بعد بیت المقدس جو فلسطین میں ہے اس وقت جہاں پہ بمباری ہو رہی ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اس میں اور اس مسجد میں چالیس سال کا فرق ہے اللہ نے فرمایا جو پہلا گارنوں کے لئے رکھا گیا وہ یہی ہے اور کس شہر میں رکھا گیا بکہ شہر میں رکھا گیا بات کو یوں سمجھئے کہ محمد الرسول اللہ جیسی ہستی کوئی نہیں مکہ جیسی بستی کوئی نہیں یہاں پر اگر زمین لینی ہو تو اس کا تعارف پٹواری کراتا ہے یا کوئی ایم پی ایم ایم نے کروائے گا یا کوئی زمین کا مالک اس زمین کا تعارف کرواتا ہے لیکن مکہ ایک ایسی عظیم بستی ہے کہ جس کا تعارف خود اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں اتنی عظیم و شان یہ بستی ہے قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس کو صورت تین کہا جاتا ہے میرے ساتھ تلاوت کیجئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون و تور سینین و حاذ البلد الامین اللہ نے یہاں پہ چار قسمیں اٹھائیں مجھے تین کی قسم تین کہتے ہیں انجیر کو والزیتون مجھے زیتون کی قسم و تور سینینہ مجھے تور سینہ کی قسم تور سینہ یہ مصر کے اندر ایک پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر رضا موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اس پہاڑ کے اللہ نے قسم اٹھائی اور چوتھے نمبر پر فرمایا مجھے اس شہر امین کی بھی قسم ہے یہ شہر امین علماء نے لکھا ہے یہ مکہ کا شہر ہے مکہ کی اتنی زیادہ عظمت ہے اللہ نے فرمایا یہ بکہ شہر ہے اور یہ جو گھر ہے اس بکہ شہر کے اندر جو پہلا گھر رکھا گیا یہ بھی کوئی عام گھر نہیں اس کو بنانے والا بھی کوئی عام نہیں یہ گھر بھی کوئی عام نہیں اور جس کی نشانی ہے وہ بھی کوئی عام نہیں آج دنیا لوگ کی تعریف کرتی ہے پائی صاحب دیکھو یہ کتنا قرآن اچھا پڑتا ہے اس کے والد صاحب بھی بہت اچھی ہے یہ خود بھی عالم ہے والد صاحب بھی عالم ہے یہ خود بھی شیخ الادیس ہے والد صاحب بھی شیخ الادیس ہے یہ خود بھی مدرسے میں پڑھاتا ہے والد صاحب بھی مدرسے میں پڑھاتا ہے خود بھی امام ہے والد صاحب بھی امام ہے کتنی تعریف ہوتی ہے لیکن فرمایا کہ اس تعریف کا کیا کہنا کہ بچہ بھی نبی ہو اور باپ بھی نبی ہو ابراہیم بھی نبی ہے بنانے والا اسماعیل بھی نبی ہے یہ دونوں نبی ہیں ان دونوں نبیوں کی عظمت اور جنہوں نے بنایا ان کی عظمت اور جو چیز بنائی اس کی عظمت دونوں کی عظمت کا کوئی حساب ہی نہیں فرمایا وہ بکہ کوئی عام شہر نہیں اس شہر میں مبارکا برکتیں ہی برکتیں ہیں بہت کمال کی برکتیں ہیں بکہ شہر میں سب سے بڑی برکت تو زمزم والی برکت ہے آج تک لاکھوں ٹن وہاں سے نکالا گیا ہے کوئی کہتے ہیں کہ ایک کترہ بھی اس کمے سے کم نہیں بڑا انہوں نے زور لگایا کہ اس کو اور بھی جگہ پر استعمال کریں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو زیادہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے ہر حجی کو اس وقت سے لے کر آج تک مل رہا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ جا کے لوگ پیتے ہیں بے بہا لیکن آج تک وہ ختم نہیں ہوا اور جو حاجی وہاں سے لے کر آتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دس سال بیس سال بھی رکھے وہ اسی طرح اس کی گیلر میں تازے کا تازہ ہے جس طرح پہلے دن لے کر آئے یہ کتنی بڑی برکتیں ہیں اللہ نے فرمایا مبارکا ہم نے مکہ کے اندر برکتیں رکھ دی ہیں اور پھر دوسرے برکتیں تو بہت ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک سو بیس رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں اور پھر وہاں جو لوگ تواف کرنے والے ہیں ساٹھ رحمتیں ان پر ہیں اور چالیس رحمتیں وہاں پر نماز کرنے والے لوگوں کے لیے ہیں اور بیس رحمتیں پوری کائنات میں تقسیم کر دی جاتی ہیں اور کچھ رحمتیں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو رہتے تو اپنے گاؤں میں ہیں اپنے محلے میں لیکن دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں فرمایا کہ یہ جو بیت اللہ بات کو سمجھئے گا یہ جو بیت اللہ ہے یہ سیدھی اللہ کی رحمتیں اس پر آ کر پڑتی ہیں اس بیت اللہ کا جو عقص ہے وہ تمام دنیا کی مساجد ہے یعنی سمجھو کہ بیت اللہ بڑی مسجدیں باقی ساری ہیں اس مسجدی شاہ خان جس جس جگہ پر دنیا میں مسجد موجود ہے اللہ کی رحمت اس بیت اللہ کی برکت سے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے اس کا یوں سمجھو کہ بیت اللہ کے دروازے یہ ساری مسجدوں کی طرف کھلے ہوئے ہیں اس لیے تو فرمایا کہ جو گھر میں نماز پڑھے گا ایک نماز کا ثواب ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھے گا ستائیس نمازوں کا ثواب ہے جو محلے کی مسجد میں پڑھے گا پچاس نمازوں کا ثواب ہے جو جمعہ والی مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا پانچ سو نمازوں کا ثواب ہے اور جو میری مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا اس کو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے اور جو مسجد نبی میں نماز پڑھے گا پچاس آزار نمازوں کا ثواب ہے یہ اسی لیے کہا گیا کہ یہ ساری کی ساری مساجد جو ہیں یہ اس رحمت کا دروازہ ہے اس لئے نمازی آدمی پر بھی اور مسجد پر بھی اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے اور اسی بیت اللہ کے اندر ایک ایسا پتھر ہے جس کو حجرِ اسود کہا جاتا ہے وہ جنت سے آیا سفید دو پتھر جنت سے آئے ایک حجرِ اسود کا پتھر ہے اور ایک مقامِ ابراہیم پر جو پتھر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں رکھ کر بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے یہ پتھر بھی جنت سے آیا اور فرمایا کہ یہ پتھر اتنے چمکدار تھے اگر دنیا میں اندیرہ چھا جائے تو ان پتھروں کا نور پوری دنیا میں روشنی پیدا کرتا اتنے زبردست یہ نورانی پتھر تھے اور لوگوں کے گناہ چوز چوز کر یہ کالے ہو چکے ہیں بہت ساری برکتیں ہیں اس بیت اللہ کی اللہ نے خود فرمایا لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةَا یہاں پہ بہت ساری برکتیں ہیں برکتیں کتنی اس کے بارے میں میں تو یوں کہوں گا کہ مکہ جو ہے اس کے دن میں بھی برکتیں ہیں اس کی رات میں بھی برکتیں ہیں اس کی رات میں بھی برکتیں ہیں اسی لئے تو میں ایک شیر پڑھا کرتا ہوں دن کلوں وعد لوکو رات ہے مکہ دی کہت جا کے وے کھو کیا بات ہے مکہ دی دن کلوں وعد لوکو رات ہے مکہ دی اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے آمین نہ کہا جائے کیونکہ چھتی پہنچ جاؤ گے پہنچ گئے یہ میرے خیال اللہ اور تاکر پڑی گئے ہو اچھی آکھو آمین جاکب ہو فرمایا کہ یہ قرآہ ہے لَلَّذِي بِبَقْقَتَ مُبَارَقًا اس مکہ شہر میں قرآہ ہے برکتیں ہیں اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَهُدَلِّلْعَالَمِينَ پورے جہان کے لیے یہ گر ہدایت ہے پورے جہان کے لیے یہ گر عدائت ہے عبادتیں تین قسم کی ہیں ایک وہ عبادت ہوتی ہے جو بدنی عبادت ہوتی ہے جہاں بندے کا بدن لگتا ہے جسمانی عبادت جیسا کہ نماز ہے اور ایک وہ عبادت ہے جہاں پہ انسان کا مال لگتا ہے جیسے زکاة ہے یہ دو عبادتیں ہیں بدنی اور مالی اور ایک تیسری عبادت ہے جس میں بدنی اور مالی دونوں عبادتیں کٹھی ہو جاتی ہیں اور اس عبادت کا نام ہے حج بیت اللہ یہاں پہ انسان کا جسم بھی لگتا ہے اور انسان کی دولت بھی لگتی ہے یہ دونوں قسم کی عبادتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اسی لیے یہ ایک والحانہ عبادت ہے میں تو یوں کہوں گا کہ حج جو ہے یہ ایک عاشقانہ عبادت اور حج کی عبادت میں اللہ نے فرمایا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينِ اس شہر میں اس بیت اللہ میں اس کی عبادت میں ہم نے پوری دنیا کے لیے ہدایت رکھی ہے آئیے ذرا میں ایک دو باتیں عرض کروں گا پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہاں پر کیسے ہدایت ہے جناب ایک آجی صاحب حج کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہاں جا رہے ہیں جناب میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے پائی صاحب عمرہ کرنے کے لیے آپ چلے جائیں لیکن وہ کہتا ہے جناب میں عمرہ کرنے جاؤں گا پر اس سے پہلے مجھے دو چادریں خریدنی ہیں دو میں لگتا ہے میں سمجھ نہیں آرہی آواز بڑی آج گھڑ بڑ جی ہے میں جناب دو چادریں خریدنی ہیں توجہ میری طرف کریں دو چادریں خریدنی ہیں میں نے پوچھا پائی صاحب دو کیوں خریدنی ہیں تین یا چار خرید لو کہتا ہے کیا کروں کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم عمرہ کے لیے جاؤں حج کا ارادہ کرو تو پھر تم نے احرام بننا ہے یہ لباس ڈال کے نہیں جانا یہ لباس ڈال کے کون سا لباس ڈالنا ہے احرام والا وہی لباس جو حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد پہنا دو چادریں ایک اوپر ایک نیچے آدم علیہ السلام جیسا لباس پہنا ہے صرف دو چادریں اور وہی لباس جو پہن کر اس دنیا سے جانا ہے مرد کے لیے جب وہ فوت ہو جائے تو غسل دینے کے بعد جب اس کو کفن دیا جاتا ہے تو کتنی چادروں میں فرمایا وہی کفن والی چادریں پہن کے آنا ہے اب یہاں پہ سوال ہوا ہے میں نے کہا جناب آپ تین چادریں باندھ لیں دو کیوں باندھتے ہیں کہتا ہے دو ہے ہی نہیں شریعت میں تین ہے ہی نہیں کتنی ہیں دو ہے میرے نبی نے جتنا کہا ہے میں اتنا ہی کروں گا کاش یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے یہ ہے ہدایت کا پہلو کہ تم نے اس کی ہدایت پر غور رکھنا ہے اس کی ایک ایک عبادت سے ایک ایک کام سے تمہیں ہدایت ملے گی اور وہ کس طرح بھائی صاحب تین چادریں چہوں نہیں لیتے توجہ میری طرف کہتا ہے جناب میں اپنے ساتھ ایک بکسہ بھی لے لوں گا بوتل بھی لے لوں گا چپل بھی لے لوں گا پر چادر تیسری نہیں لوں گا میں نے کہا جناب سعودیہ میں گرمی بڑیہ تواف کرو گے تو اوپر ڈانک لینا ایسا نہ ہو کہ سورج کی گرمی سدھا سار پہ لگے کہتا ہے نانا جتنی مرضی گرمی ہوگی چادریں دو ہی رہیں گی چادریں کیوں نہیں بڑھا رہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے اور خود باندھ کر دکھائی ہیں اسلام میں چادریں کتنی ہیں احرام کی تیسری چادر میں جہاں بھی اشارہ کر رہا ہوں وہ بھی آپ سمجھ لیں تیسری بات ہی کوئی نہیں یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کی بس دو ہی باتیں ہیں کسی بزرگ کی بات کسی ولی کی بات کسی پیر کی بات کسی استاد کی بات حجت نہیں ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے بات جس کی چلے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی کوئی بزرگ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ساری زندگی اس نے عبادت گزار دی اگر اس کی بات نبی کی بات کی مخالف ہے تو اس کی بات حجت نہیں ہے بات وہی چلے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہوگی کیوں اللہ کے نبی کی بات ہی ہے تھنٹے کا اور گرنٹی والی ہے سورہ نجم میں اللہ نے فرما دیا نبی کی بات اس وجہ سے چلے گی کہ نبی جب بھی بات کرتے ہیں اپنے پاس سے نہیں اللہ کی مرضی سے وہ بات ہوتی ہے یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ صرف قرآن کو ماننا ضروری نہیں حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے کیوں کہ حدیث کی بات نبی کی بات ہے اور آج دنیا کہتی ہے حدیث کی بات کیسے ماننے حدیثیں تو بہت ساری ہیں کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے توجہ میری طرف کیجئے گا جو حدیث ہے وہ کبھی قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی جو قرآن کے مخالف ہے وہ روایت ہوتی ہے وہ حدیث نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھیں روایتیں بہت ساری ہیں حدیث وہی ہے جو قرآن کے مطابق ہے اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ چکی ہے جو متوتر ہے پہ در پہ نسل در نسل چلتی آ رہی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوئی روایتیں بدل جاتی ہیں روایتوں والے لوگ بھی بدل جاتے ہیں حدیث نہیں بدل یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ یہ ہے حدیث غلط ہے حدیث غلط نہیں ہوتی روایت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت میں شک ہے یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت فلاں ہے یہ روایت صحیح نہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث غلط ہے کیونکہ حدیث نکلی ہے نبی کی زبان سے اور نبی وہ ہے جو اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے بلکہ اللہ کی مرضی سے بات کرتے نبی کی زبان بھی اسی طرح قرآن مجید کی زبان ہے جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح نبوت کی زبان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں زندگی میں یعنی ایک تو نبوت پر ایمان لاؤ نبوت کی زبان پر اور دوسرا اس قرآن پر ایمان لانا چادر احرام کی کتنی ہیں جی؟ دو ہی چادریں ہیں تیسری چادر کوئی نہیں اسی طرح عیدیں بھی دو ہیں تیسری عید لکھ پاوت اسی دلیلہ دیو نبی سے جو ثابت نہیں ہے وہ عید جو کام نبی سے ثابت ہے وہ رہے گا باقی جو نبی سے ثابت نہیں وہ باقی نہیں رہے گا اس میں تبدیلی آتی رہیں گے وہ کہتے ہیں سنت ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے بیدت بدلتی رہتی ہے بیدت ہر سال نئی سے نئی ورائٹی میں لانچ ہوتی ہے لیکن جو سنت ہے وہ آج بھی اسی طرح ہے دیکھو آج بھی لوگ دو ہی چادریں لے کے جا رہے ہیں زیادہ تو نہیں لے کے جا رہے ہیں آج بھی لوگ دو ہی فرمایا یہ مکہ شہر اور یہ بیت اللہ اور اس کی جتنی عبادات ہیں یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے اچھا جب احرام باننا ہے تو اس کی بھی ایک جگہ مقرر ہے کہ اس جگہ پہ باندھنا ہے اس جگہ سے آگے آپ نے نہیں باندھنا مدینہ سے آئیں تو ذلحلیفہ مقام ہے پاکستان سے جائیں تو ایک مکات ہے ایک جگہ مقرر ہے اس جگہ کا نام ہے یلملم اس جگہ پہ جا کے جہاز میں اعلان ہو جاتا ہے کہ پائی صاحب اپنے احرام باندھ لیں دعا ہے اللہ آپ کو بھی جہاز میں لے جائے اور تب آپ کو میری بات پہ یقین آئے گا جو لوگ گئے ہیں جو ادراک گئے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے جہاز میں اعلان ہو جاتا ہے کہ پائی صاحب اپنے احرام باندھ لیں چونکہ وہاں پہ وہ واش روم تھوڑے سے ان کے تنگ ہوتے ہیں باندھنا آسان نہیں ہے کموٹا بندہ ہوتے وارجے تو چارہ دے انجی ہوتے پاس ہی جاندہ ہے جہ ہو جا ہوتے صاحب اندہ ہے چنانچہ لوگ گھر سے ہی کئی لوگ ائرپورٹ سے گھسل ادھر سے کر لیتے ہیں ائرپورٹ سے جا کے احرام باندھ لیتے ہیں اس مقام جس مقام پر احرام باندھنا ضروری ہے میں کہتا ہوں یارون جی نہ کھجل اندے ہو اے مقام انہوں تھوڑا پاکستان دے نیڑے لیا ہو پاکستان دے نیڑے لیا ہو تاکہ سارے ہواستے انی ہو جائے یا پاکستان کے آگے لے جائیں قریب لے جائے تاکہ وہاں پر پہنچ کر جا کے باندھ لیں کہتا ہے نا 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام مقرر کر دیا ایک فٹ نہ اس سے آگے ہوگا نہ ایک فٹ اس سے جب تجھے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ نبی نے جو بات کی ہے اس سے ایک فٹ آگے نہیں جا سکتی ایک فٹ پیچھے نہیں آسکتی تو پھر تیری زندگی میں بھی عمال ایسے ہوں کہ جو این سنت کے مطابق ہوں اگر این سنت کے مطابق ہوئے تو قبول ہوں گے ورنہ بھول جا کوئی عمل دیرا قبول ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے ہیں تو یہ فرمایا یہ ہدایت ہے مکہ شہر لوگوں کے لئے لوگ وہاں جاتے ہیں برکتیں لینے کے لئے تو بڑے لوگ جاتے ہیں میں نے بھی دیکھا ہے آپ نے بھی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا لوگ خانہ کعبہ کے گلاو کے ساتھ چمٹ چمٹ گئے ہیں تاکہ آپ نے بچوں کو بھی اس طرح چمٹا دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی برکت حاصل کرو زمزم سے برکت حاصل کرو تواف سے برکت حاصل کرو بیت اللہ کے وہ اوپر ایک پرنالہ ہے جب بارش آتی ہے تو لوگ اس پرنالے کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کو مضاب رحمت کہتے ہیں اس کا پانی اٹھا اٹھا کے لگاتے ہیں زمزم اٹھا اٹھا کے کس لئے برکت حاصل کرتے ہو تو ہدایت بھی حاصل کرو وہاں سے عقیدے بھی درست کرو وہاں جا کے پاکستانیوں والے عقیدے نہیں ان جیسا عقیدہ بنانے کی کوشش کرو پکا ٹھکا موحد بننے کی کوشش کرو حدل لعالمین کا مطلب یہی ہے کہ صرف برکت نہیں حاصل کرنی اللہ نے دو صفتیں ذکر کی مبارکن واہدن مبارک برکت بھی حاصل کرو اور ہدایت بھی حاصل کرو آگے فرمایا لعالمین تمام جہان کے لیے یہ حدایت تو صرف مکہ شہری حدایت ہے مدینہ بھی حدایت ہے یہ بڑی نائنصافی ہوگی کہ مکہ کی بات کریں اور مدینہ کی بات نہ کریں مدینہ کی بات سنیں پھر اجاز مانتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ گیا آدمی آیا جناب تو اس طرح اس کا سانس پھولا ہوا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھائی تینوں کی مسئلہ بڑا گھبرائے ہیں تینال نال سامان تینوں چڑھیاں نے مسئلہ کیے کہنے لگا جناب آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہو گیا بڑا واقعہ ہوا آپ نے فرمایا بتا کیسا واقعہ ہوا کہنے لگا جناب میں دور مدینہ سے گاؤں میں بکریاں چرانے والا چرواہ ہوں میں اپنی بکریاں چرارا تھا کہ ایک بیڑیا آ گیا میری ایک بکری کی طرف لپکا موں میں دبا کر اس کو بھاگنے لگا مجھے پتا چل گیا کہ بیڑیا میری بکری کو لے کر بوں میں دبا کر بھاگنے لگ گیا مہمی جناب پچھے تیز دور دوڑیا پانو پتا چرواہے پھر جڑے بکریاں چرانا لینے سپیٹنا تھے نانیاں بڑیاں انہیاں نے سارا دن تھے بکریاں نے دوڑا لوان دیا انہیاں نے قدی جناب بکری اوپا سے ٹھر گئی قدی اوپا سے ٹھر گئی ایسا جنور جڑا ایک جگہ تے کھلو کہ چار نہیں سکتا فرمایا میں جناب لپکا اس طرف میرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا میں نے اس طرح ڈنڈا مارا وہ بیڑیے کی کھوپڑی پر لگا اور میری بکری کو چھوڑ کر بیڑیا دور چلا گیا میں اپنی بکری کے ساتھ لگ گیا میری بکری کو کوئی زخم تو نہیں آ گیا کبھی بکری کی گردن کی طرف دیکھ رہا ہوں کبھی بکری کو دیکھ رہا ہوں لٹ پلٹ کیا اتنی دیر میں سنتا ہوں آواز آ رہی ہے کہیں پیچھے سے آواز کے آئی کہ اللہ کے بندے میرا رزق تُو نے میرے موں سے کیوں چھین لیا اور میں نے تو ایک بکری کھائی تھی تُو میرے پچھے ہی پہ گیا جب میں ایک بکری لے کے آ گیا تھا دھو سکتا پچھوں ہور بیڑیے تیرے دنیا بکریوں لے کے اللہ بے لیوڑ تُو ایک رو بچانا سے آ گیا پچھلے ہی فکر ہی نہیں کیتی تو بندہ بھی ایسا ہی ہے نا داثر بھئی یہ بچانا سے کی کوش کرتا ہے دل کرے پچھوں سو دا پٹرول نہ آئے ایسا ہو جاتا ہے نا داثر بھئی اتھے جا کے شہر بڑی سستی مل دی ہے تیرے نہیں پتا کہ جڑا ہے سوڑ بیڑا پٹرول میرا لگ دا انہیں کہا کہ جناب آپ کیسے آگئے پیچھے بکریوں دوسرے بیڑیے بھی کھا جائیں گے انہیں ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی آدمی موجود نہیں آواز کھاں سے آ رہی ہے حیرانی کے عالم میں اس بکری کو چھوڑ دیا بکری کی کس کو فکر ہے وہ تو دیکھ رہا تھا کہ کوئی بندہ یہاں کون ہے جس کی آواز آ رہی ہو اخیر دیکھتا ہے کہ بیڑیا جس سے میں نے بکری چھڑائی تھی وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا انسانوں کی آواز میں بات کر رہا تھا اور یہ اس بیڑیے کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا جناب آپ یہ کیسے انسانوں جیسی بات کر رہے ہو میں تو حیران ہو گیا بیڑیا کہنے لگا تو اس سے بھی زیادہ حیران ہو جائے گا جب مدینے میں ایک نبی جس کا نام محمد الرسول اللہ وہ باتیں کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ حیرانی والی باتیں تب بھی لوگ ان کی باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں پھر بھی لوگ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ کا نبی ہے بات تو سچی کی ہوگی وہ اس کی بات کو مان لیتے ہیں تو چنانچہ جب انسانے بیڑیے کی زبان سے سنا کہ مدینہ میں ایک پیغمبر اللہ کا آیا ہے بکریوں کی کس کو فکر رہی بکریاں چھوڑی اور باغم باغ ٹاپو ٹاپ نان سٹاپ کہاں پہ سیدھا مدینہ منورہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات کی آپ نے نماز کا وقت ہوا نماز کے بعد آپ نے فرمایا فلاں چروائے فلاں بستی سے آنے والے ذرا کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہو گیا کہا وہ آج بیڑیے والا واقعہ سب کو سنا دے سب کو سنا دے جب آیا تھا یہ وہ وہاں صحابی ہے توجہ کیجئے گا یہ وہ وہاں صحابی اللہ جس کو ہدایت دے یہ وہ وہاں صحابی ہے جس کو کسی نے تبلیغ نہیں کی اسلام کی جس کو کسی نبی نے نہیں بتایا کسی صحابی نے نہیں بتایا کوئی آواز تبلیغ کی اس کے کانوں تک نہیں گئی یہ جانور کی زبان سے نبی کا ذکر سن کر مسلمان ہوا یعنی مسلمان بنانے والا سباب کون بنا ایک جانور ایک جانور کی تبلیغ سے مسلمان ہو گیا یہ وہ واہ صحابی ہے اللہ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کلمہ پڑا جب آیا تھا تو چرواہا تھا جب گیا تو مسلمان اور صحابی بن کے جا رہا ہے تو ایسے خالی نہ جائیں مکہ خالی نہ جائیں بیت اللہ خالی نہ وہاں سے واپس آئیں مدینہ جائیں خالی نہ واپس آئیں وہاں سے ہدایت لے کر آئیں وہاں سے ہدایت بھی ہے لہٰذا صرف برکت لے انواس سے نہیں جانا کیلے انواس سے بھی جانا ہدایت لینے کے لئے بھی جانا ہے بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ موقع ملا تو پھر کریں گے اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمان